ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی ہیں تو میں کہا اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہاں جی میری تو اسی کے ساتھ آشنا ہی ہے میں تو اور کسی آدمی کو جانتا نہیں پھر میں چونکا اور ٹھٹکا اور اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا لاہور کا ایک حاکم جو میں نے دیکھا ہے تو وہ سلطان سنگڑا فروشت اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کوئی واردات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے کوئی شکایت اس کے وہ اسے کبھی جب بھی میں سے ملتا رہا اب تو تین سال سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے مجھے نظر نہیں آیا لیکن میں اس کے حضور میں اس کے بعد بھی حاضری دیتا رہا ہے لیکن چونکہ اس کا درجہ اس اتوار سے بہت بلند تھا کہ اس کی دوستی اب بزرگ ترین ہستی سے کائناتی تھی تو میں ذرا اپنی گفتار میں اور اپنی باتوں میں تھوڑا سا بادب ہو گیا میں نے اسے کہا کہ باد سلطان جب تم اللہ کے ساتھ ہاں کہنے لگا جی بس اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں سام کو جاتے ہوئے صبح کو آتے ہوئے ملی سے سعودہ خریدتے ہوئے اس کے ساتھ میں کہا اس کے ساتھ گفتگو بھی کرنا کہاں جی گفتگو بھی کرنا کہاں جی میں کہاں کون سی زبان میں بات کرنا قدر فنجابی کی جاندہ ہے اردو کی جاندہ ہے حسین دیپ جو بھی بولی بولی جاندہ ہے تو میں نے کہاں ڈرنی قتل ہو وہ تو ڈرنی چیز ہی نہیں لگا لیے تو میں نے کہا تو تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ دیارہ برس ہو گئے تمہاری شادی کو تو تمہارے بچہ کوئی نہیں کہاں گاں نہیں میں رضیاتے لیے تو میں کہاں اللہ سے کہاں کہ اللہ تجھے ایک بچہ نہیں کہاں گاں نہیں یہ تو بہت شرم کی وعدہ مدروں کو سہتی بات کیا کرنا ٹھیک ہے کہاں گاں جی یہ برسہ لگتے ہیں وہ اس کو اللہ کو ایک بزرگ تنی بڑوں کے سامنے ایک بات میں اور میں کیا کہتاں فضول سا آدمی لگوں گا کہ یہ بات مجھے ایک پچہ نہیں میں چی کو خوش ہے میری بھی اچھی خوش آئیاری ہے جس طرح سے تو میں نے کہا کہ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوسری کہ انگر آپ چاہیں تو ہو سکتی اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتی تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا جائزہ لیا اپنے سارے سالوں کا سارے دنوں کا میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا میرا یہی خیال تھا کہ میں عبادت کروں گا اور عبادت ہی اس کا راز ہے اور عبادت کو لپیٹ کے رکھ دوں گا اپنے مسلحے کے ساتھ اور دن پر رات کرتا رہوں گا لیکن وہ جو میرا منتحہ مقصود ہے جو میرا محبوب ہے اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کروں گا میں یہ سمجھتا رہا راج تک بھی جو سمجھ کہ عبادت کی جو ہے یہ سارا راز اور سارا بید ہے حالانکہ عبادت سے ماورہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں گا یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں عبادت سے پر ہٹ کر ایک ایسی آرزو کی بھی تلاش ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ جس کی کوئی ایک ازتی ہے نہ نظر میں آنے والی ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کروں جیسے سلطان نے کیا تھا جیسے اس کے علاوہ چار پانچ بندے اور بھی میں نے کیا تھا اور اندازہ میں نے اس بات سے لگایا خاتنی کے مصرات کہ اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں کوئی اندازہ تھے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ رکھنے والے وہ منتہائی کتنے مسائلات تھے پیس کی جگہ میں میں نے اس کے پاس گیا لوگ گھمرائے بھی ہوئے تھے جذبات بھی ہوئے تھے وہ چیز تھا اپنے ہوں اسی انداز میں جس انداز میں نے تھا تو میں نے کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں یہ چرو کمز کم خواہش ہی پیدا ہو اور میں اس پلیٹ فارم سے اتر کر دو نمبر کے پلیٹ فارم پہ آجوں پھر میں وہاں سے سیڈیر چڑھ کے کہی اور چلا جاؤں میری نگاہ جو ہے اوپر ہو جائے تو پہنے لگا کہ نگاہ اوپر کرنے سے یہ کوئی انپار آدمی ہے مجھ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ بابے کھاں ہیں ان کا ایڈریس کیا ہے اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ایک سلطان سنگاڑے والا دلی درواز ایک بار جہاں تانگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ایک بہت عظیم بابا ہے جو ہے اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا مجھے پورے کا پورت نظر نہیں ہے جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں بھی اس کی طرف روخ کر کے اور مو کر کے آرزو چاہتا ہوں تو تو کرنے لگا پا جی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر مو اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان نظر آتا ہے ستارے نظر آتا ہے حالہ کے جلوے نظر آتا ہے کہنے لگا آپ کبھی مری گئے ہیں میں کہا ہمیں کہی جب پر مری گئے ہیں کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی میں پہاڑی پہ چھتا ہے انچائی پر پہنچتا ہے تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے اوپر بھی دیکھتا ہے اور نیچے بھی دیکھتا ہے پھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا سب میں سمجھا ہے کہوں گا خالی ایک در خمو کرنے سے نہیں ہوتا جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وہ سب کیا ہے اس میں آتی ہے اور یہ ایک راز ہے اس میں تھا جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسط کے اندر داخل ہو رہا ہوں اس کے الفاظ تو اور تھے کیونکہ اندابی میں بات کرتا تھا تو پھر اس کو قربت کا احساس ہونے لگتا ہے لیکن کہنا وہی پڑھتا ہے جیسے بابے کہتے تھے حوصلہ کر کے کہ اے اللہ تو میرے پاس آ جا مجھ میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ میں آسکوں تیرے رجوعات میں اور وہ یقینین آتا ہے بقول سلطان سگھاڑے والے کے جانا نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی شارع کے پاس کسی ڈال کے بیٹھا ہوئے وہ آپ کے گھر کے قریب ترین مرکز کے اوپر پہلے سے موجود ہے آپ بات باگنے کی کوش کرتے ہیں دور جائے تو میں نے کہا اس کا مجھے کوئی راز بتا راز کیا مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر کہہ نے کہا جی آپ کے دل کے اندر کیا میں تو سارے لوگوں سے اپنے پاکستان کے لہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کرنے کا میں نے کہا اچھا پورا لباس پہن کرنے کا سارے ہی میں کہا پورا لباس پہن کرنے کا کہہ نے کہا یہ دیکھو سانگے میں چار بندے بیٹھیں پورا لباس نہیں پہن کرنے کا یہ بابو گزرا ہے 3 پی سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے کل گا نی جی جب آدمی کم از کم جب باہر نکلے جس پر لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں باہر نکلنے کے لیے خاص طور پر تو آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی توجہ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ اخلاقی بات کرنی کہتا ہے لباس کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں کہنے لگا وہ ساہے کپڑے تو پہن لیتا ہے اپنے شرے پر مسکرہت نہیں پہنتا تو ایسے ہی آ جاتا ہے لرائی کرتا ہوا اور لرائی کرتا ہوا اچھا جاتا ہے تو جب تک آپ شرے پر مسکرہت یہ تانگے میں چاک بیٹھے ہو سا دیں کہنے لگا یہ تو بنانا جا رہے ہیں ایک بی بی آ رہی تھی بھرکہ اس نے دیا ہوا سا ایسے نہیں کر لیتا کہنے لگا نہیں دیکھو اس نے مسکرہت اللہ کی شکر بزاری نے اور جب اللہ کی شکر بزاری سے آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں کہ نہیں رہتا ہے تو میں نے کہا یار ہم تو بہت زبادت گزار لوگ ہیں باقعذبی سے نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں سکاتھ دیتے ہیں کہنے لگا جی پیرانی پیر کے شہر میں ہمارے وہاں میں لالکھوٹی میں رہتا ہوں وہاں بابا وریام وراد کو باتیں سنایا کرتا ہے بات لیالتا ہے کہانی کے ساتھ تو پیرانی پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی اپنی محبوب پر عاشق تھا تلکتا تھا روتا تھا چیخیں مارتا تھا زمین پر سر پٹکتا تھا اور اس کا محبوب اس کو نہیں ملتا تھا اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک لفاظ کے درشن تو کرا دے تو اللہ کو اس پر رحم آ گیا کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ تو حالت کیا بنا رکھتی اس نے کہا میں کیا کروں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا تو اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا وہ پہنچ گیا اور یہ بھی پہنچ گیا اس نے کہا کہ میں اپنی دید کرانے کے لیے تیرے پاس آئے ہوں تو اندر گیا وہ جا کے چٹیوں کا بندل لیایا جو خط وہ اس کی حجر میں ساری عمر لکھتا رہا تھا وہ کھول کے اس نے اس نے کہا سنو پہلا خط جب تم میرے تصرف ملی پھر میں تھا میں یہ دکھی تھا فلانا 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 شاری کی کہا ایک خط رکھتا پھر اس نے دوسرا خط نکالا دوسرا پڑھ کے رکھیا پھر اس نے تیسرا کر کے نکالا تیسرا جب وہ گیار میں خط پہ پہنچا تو اس کے محبوب نے ایک تھپڑ مرا کہ گھرے کے بچے میں ترے شامنے موجود ہوں اپنی پورے وجود کے ساتھ تو مجھے چیتھیاں سنا رہا ہے یہ کیا بات ہوئی تم مجھے اپنی پرانی ماضی کی حقیقت بیان کر رہے تو کہنے کا پھا جی عبادت ایسی ہوتی ہے آدمی چٹھیاں سناتا رہتا ہے محبوب اس کے گھر میں ہوتا ہے اس سے بات نہیں کرتا جب تک اس سے بات نہیں کرے گا چٹھیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں کرتا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے مزی میں رہتے ہیں میں بڑا سخت جیلس ہوں ان کا میں چاہتا ہوں کچھ کیے بغیر کچھ کوشش کے بغیر سٹیگل کے بغیر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے مفتا مو اور میں اس لذت میں مفتلا ہو جاؤں جیسے ہم کسی نہ کسی لذت میں مفتلا ہو میں رجی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک پرائیز بانڈ نکلائے سالے تین کروڑ والا لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے بھلے وہ میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں نکلے نہ نکلے مجھے وہ ایسا کی مجسر آ جائے جو میں نے پانچ آدمیوں کے چہرے پر ان کے وجود پر ان کی روحوں پر دیکھ لگی کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت انچے مقام کرتی اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ